حضرت ابو موسیٰ شریف سے ایک روایت لیں کہتے ہیں ایک دن مدینہ کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دستک دی اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے اور بہت جلد لے جائے اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینہ کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے دروازے لگے ہوئے یہ ہمارے باغ ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ الگ عمر ہے اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام موجود تھے وہاں تشریف فرما تھے میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سنگ کے آگیا تو اس نے دروازے کو دست رکھ دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِفْتَالَهُ وَبَشِّرْهُ بِلْجَنَّةِ حضور نے فرما بو موسیٰ جا جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتے تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے جا تُو جنتی ہے کہتے ہیں میں گیا دروازہ کھولا فَفَتَحْتُ لَهُ میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا فائزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ فَبَشَّرْتُهُ میں نے کہا تمہیں مبارک و جنت کی حضور دی ہے کہالا تو انہوں نے کہا فَحَمِدَ اللَّهُ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت اتا کر دی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزی تو پھر دروازہ کو دستکونے لگے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم افطَعَ لَهُ وَبَشِّرُ وَبِلْ جنت حضور نے کہا دروازہ کھول دی جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دیتا ہے تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا فَفَتَحْتُ لَهُ فَائِضَ عُمَرُ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے فَأَخْبَرْتُهُ تو میں نے انہیں خبر دی بِمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے مجھے کہا تھا فَحَمِدَ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی سُمَّا سْتَفْتَحْ رَجُلُن پھر کسی نے دروازہ پہ دستک دی فَقَالَ لَهُ اِفْتَحْ لَهُ حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے وَبَشْرُحُ بِالْجَنَّةِ اسے جنت کی بشارت دے دے اَلَا بَلْوَا تُسِبُهُ لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی ساتھ یہ بھی اسے کہنا اَلَا بَلْوَا تُسِبُهُ تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی تو کہتے ہیں فائزہ عثمان میں گیا تو وہ عزرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا فَحَامِدَ اللَّهُ تو نے کہا اللہ کا شکر ہے سُمَّا قَالَ پھر کہا اللہ المستعان میں اللہ سے مدد مانتا ہوں جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا اب حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کی جس نے گھٹلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا یہ علامت ہے حضرت علی المرتضا سے پیار ایمان کی اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرما اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ کُلِّ مُومِنِنْ کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا دوست ہے ہر مومن کا ولی ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُنْ مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا فَقَالَ اللَّهُ مَاتِنِ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ عَلَيْكِ يَاكُلُ مَایِ حَازَتْتَيْنِ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں کہتے ہیں فَجَاهُ عَلِيُنْ فَعَقَالَ مَاہُ تو حضرت علی تشریف لے آئے تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا اور حضرت امی عطیہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے قَالَ فَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ حضرت امی عطیہ کہتی ہے یہ میں نے خود حضور سے جنا کہ آقا کریم علیہ السلام وہوہ رافعن یدہ ہے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے کیا سنو ذرا لفظ اللہم لا تُمِتْنِ حتی تُرِ یعنی علی اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھنی لیتا مجھے موت نہ تا فرمانا اللہ اکبر یہ حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے لا يُحِبُّ علی منافق وَلَا يُبْغِزُهُ مُومِن کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا یہ پکی علامت ہے بلکہ اس نوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں بات آگے بڑھ رہی ہے حضرت عبراہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں اور زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیرِ خُن پہ پہنچے تو حضور نے عزت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر حضور نے فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں لوگوں نے کیوں نہیں تو پھر حضور نے فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں کہا کیوں نہیں تو پھر حضور نے فِمَ اللَّهُمَّ مَن كُنتُ مُولَاهُ فَعَلِيُن مُولَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ آدَاهُ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نزد علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اے اللہ جو اللہم والِ مَنْ وَالَاهُ جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر اور جو اس سے اداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ اور حضرت علی المرتضہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فیقہ ماسلو من عیسیٰ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے جن کے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہو گئے یہودی بھی اور عیسائی بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا ان پر تحمت لگائی ان کی ماں پر تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے ان کے قتل کے درپے ہوئے برباد ہو گئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی برباد ہو گئے فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے حضرت علی المرتضہ فرماتے ہیں یحلق فی رجلان محبن مفرتن و مبغزن حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آکے دو گروہ برباد ہوں گے ایک محبت کر کے برباد ہوں گے ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اگر حضرت علی المرتضہ کا نام آئے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو اندر نفاق پال رہا ہے اور حضرت علی المرتضہ کے ساتھ ایسا پیار کے لیے کہ یاروں کا نام بھی گوارہ نہ ہو تو پھر بھی سمجھو بربادی آگئی اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں حضرت علی سے بھی پیار کریں اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے تھے اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے ان کو بھی اپنا مقتدہ اور امام مانے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ اور اللہ کے معاملات میں اس کے امور میں سخت ترین شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے وَأَسْتَكُهُمْ حَيَاءً عُسْمَان اور جو حیاء میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عُسْمَان ہے اور ایک روایت میں وَأَكْزَاهُمْ عَلِيٌ اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے اور پھر حضورﷺ نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زَیَدْ بِنْ ثَابَتْ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے وَأَكْرَاهُمْ عُبَيْ بِنْ قَعْبِ اور سب سے بڑا کاری میری امت میں عُبَيْ بِنْ قَعْبِ ہے وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُوَازِ بِنْ جَبَلِ اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا مواز بن جبل ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ أَمِينٌ اور ہر امت کا کوئی امین ہے وَأَمِينُ حَازِهِ الْأُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَ بِنَ الْجَرَا اور اس امت کا امین اَبُوْ عُبَيْدَ بِنْ جَرَا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سارے سے اب بھی مختلف پھول ہیں آج لوگوں کے اندر جو ہے وہ کجیب صورتحال بن گئی ہے حضرت صاحب زیادہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے کی نیت تو کچھ اور تھی کہ صاحب زیادہ صاحب کو پھرسائیں گے تو جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہو یہ ہوتی ہے بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیا ہوتا ہے اللہ اکبر تو حضرت سیدہ فاطمہ افضل ہیں اور یا حضرت سیدہ عائشہ افضل ہیں تو آپ فرمانے لگے اس کی نیت سے تو آگا ہو گئے فرمانے لگے بیلیا اگر دیکھیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے تو عائشہ بیوی ہے نبی کی اور فاطمہ بیوی ہے علی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا موہ بند ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی تو کسی کو کوئی حضور نے یہ سارے صحابہ کی شانیں بیان فرمائی ہے کوئی شان کا مالک تھا کوئی شان کا مالک ہے کسی کو حبر اللمہ کہا کسی کو امین حاضر اللمہ کہا کسی کو کہا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو حضرت سعید کے لیے کہا ارم یا ساتھ فدا کا امی وابی سارا زمانہ حضور کو کہتا ہے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان لیکن حضرت سعید کے کمان کے چلے میں تیر چڑھایا کہا ارم یا ساتھ فدا کا امی وابی ساتھ تیر پھینکو تیرے اوپر محمد کے ماں باپ قربان ہو وہ بھی عزت دی ہے نا وہ بھی عزت دی تو کوئی حضور کا رازدان ہے کوئی حضور کا خادم ہے کوئی صاحب نال ہے حضور علیہ السلام کے نالین اٹھاتا ہے بلال کا مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہے شاہ کی نماز کھڑی ہوئی حضور نے نماز شاہ پڑھائی نماز شاہ پڑھا کر کے حضور جلدی جلدی اپنے جو ہے وہ کاشانِ انور کی طرف چل پڑے تو جب حضور چل پڑے تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چلا چونکہ میری غرص تھی میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ حضور سے آپ کے لئے اور اپنے لئے مغفت کی دعا کرواؤں گا حضور سے تو ماں پوچھنا تھا بیٹے حضور سے دعا کروائیے تو میں کیا جواب دوں گا تو میری خواہش تھی کہ میں حضور سے ملو اور حضور سے حرز کرو حضور میرے لئے اور میری ماں کے لئے مغفت کی دعا کر دیجئے میں حضور کے پیچھے چلا فَسَامِعَا سَوْتِی تو میرے پاؤں سے آواز پیدا ہوئی تو آقا کریم نے سنا فَقَالَ مَنْ حَاظَا حضیفہ تو حضور نے فرمایا کون ہے حضیفہ ہے رخ بھی نہیں موڑا ویسے کہا کون ہے اس ساتھ ہی کہہ دیا حضیفہ ہے کل تو میں نے کہا کہ نعم جی حضور میں حضیفہ ہوں اب اگلی بات میں نے کرنی تھی کہ میں کس لئے آیا ہوں لیکن حضور نے فرمایا مَا حاجتو کا غَفَرَ اللَّهُ لَقَوَلِ اُمَّكَا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے کیا کام ہے حضیفہ کیا لینے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اچھا جب انسان نے کوئی سوال ترطیب دیا ہوا ہو تو ایسے ہو جائے تو پھر تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں چپکا چپکے کہوں آگے کیا حضور نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے غَفَرَ اللَّهُ لَقَوَلِ اُمَّكَا مَا حاجتو کا تجھے کیا غرض ہے کس لیے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے تو میں اب خموش تو پھر حضور نے خود ہی فرما اِنَّا حَذَ مَلَكُنْ لَمْ يَنزَلِ الْأَرْضَ قَتْوْ قَبْلَ حَذِهِ اللَّلَةِ اِسْتَازَنَ رَبَّهُ اَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِ بِأَنَّا فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَةَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ کہ کہا کہ اے حضیفن و پھر جو تمہارا مطالبہ تو وہ تو پورا ہو گیا ایک میری بات بھی سنو یہ میرے پاس پرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دھرتی پہ آیا نہیں ہے اور اللہ سے خصوصی اجازت لے کر میری زیارت کے لیے آیا ہے اور مجھے بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ جللہ شانہو آل و صحابے نبی کی عظمت کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے